موسیقی 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 تیزی لیکن بھرپور تیزی میں آج کون کون سے ایسے سیکٹر رہے جنہوں نے پارٹیشپیٹ کیا اور کن خبروں کے دم پر کیا یہ ڈیٹیل بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے ہمارے سائیوگی کشل گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کشل بتائیے جی تو نفٹی اور بینک نفٹی کی آج ویکلی ایکسپیری تھی اور کل کے کنسولیڈیشن کے بعد آج بازار میں اچھا اپمو ہمیں دیکھنے کو ملا انفٹی یہاں پر آئیشر موٹرز ٹاپ گینر نکل کے آیا نفٹی میں وہی ریلائنس انجسٹریز نے بھی ریکارڈ ہائی بنائے اور پرائیویٹ بینکنگ اور پی ایسیو بینک سپیس جو ہے آج اچھا اپمو دکھاتا ہوا نظر آیا پر اندر فلپ سائٹ جو لوزنگ سائٹ پر تھے خراب کومنٹر کے بعد ایکسز بینک میں گرابت دیکھنے کو ملی ساتھی شریف سیمنٹ اور آئیٹی سپیس سے TCS دباو میں دیکھنے کو ملے وہی فارما سپیس جو تھا وہاں پر آج لگاتار دوسرے دن تیزی کا موو ہمیں دیکھنے کو ملا جس میں ناٹ کو فارما 9% کا اچھا اپمو یہاں پر رہا ساتھی ڈیوز لائب گرینلز انڈیا میں بھی تیزی بنتی بھی نظر آئی ریالٹی سپیس بھی کافی فوکس میں تھا 5-7% کا اچھال یہاں پر بھی آیا ساتھی OMC سپیس آپ دیکھیں BPCR کی ڈیوزمنٹ کی جو خبرے آ رہی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں تمام یہ جو پیکٹ ہے آج فوکس میں تھا اور بڑیا تیزی یہاں پر بھی بنتی بھی نظر آئی اور آٹو سپیس انفاکٹ 2-wheeler میں کہوں گا سپیسیفکلی یہاں پر اچھا اپمو رہا آئیشر موٹرز کے ساتھ ساتھ ٹیوی ایس اور ساتھی بجاج آٹو یہاں پر بھی بڑیا جو ہے آپ کو جھان دیکھنے کو ملا اور بینکنگ سپیس کی جو میں بات کر رہا تھا تو آئیسے سے بینک کے ساتھ کوٹک اور آر ویل بینک یہاں پر بھی 2-3,5% کی تیزی بنتی بھی نظر آئی پر آئی ٹی سٹاکس لگاتار دوسرے دن بھی کنسولیڈیشن کے زون میں رہے اور یہاں پر ہمیں گرہاوٹ کر جھان دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ سیکٹر جہاں پر بڑا ایکشن دیکھا یہ کشل نے ہمیں بتایا اب روک کرتے ہیں اپنے خاص مہمان کا اور ہمارے ساتھ آج ہیں پروفٹ مارٹ سیکیوریٹیز کے عویناش گورکشکر جی عویناش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر آج کے بازار پر جس طرح سے شاندار تیزی آج ہم نے مارکٹ میں دیکھی آج کے مارکٹ پر آپ کی ٹپنی کیا ہے اور ایسے بازار میں پوزیشنل ٹریٹ کہاں پر لینا چاہیے گوڑیونین مرتون جائے مرتون جائے مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹس میں جو تیزی ہے وہ جیدہ تر FI کی بائنگ سے آئی ہے اگر ہم نمبرز کو انیلائز کرے تو لہاست تین چار دنوں سے یہ بائنگ ہو رہی ہے اور قریبن ساتھ سے آٹھ ہزار کھڑکا انفلو انڈین مارکٹس میں ہو چکا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ مارکٹس کی یہ تیزی برکرار رہے گی مارکٹس کافی اچھا اپورڈ مومنٹم میں ہے اور ایسے بازار میں اگر کسی کو آٹھ ڈس دن کا پوزیشنل پک کرنا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بینکس میں دعاو لگانا چاہیے ہمیں یہاں پہ آئی سیے سیے بینک کافی پسند ہے کرنٹ پرائس کریبن 394 ہے یہاں پہ 384 کا سٹاپ لاؤس رکھ کے کریبن 413-414 کا پرائس ٹارگیٹ کے لئے اس کو خریدے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے نتیجے اس ویلے جو کومنٹری آئے گی وہ کافی پوزیٹیو ہوگی اور اس لئے دیفنیٹلی اس میں ایک پوزیشنل ٹریڈ کا ریسک ریوارڈ اچھا بن سکتا ہے تو یہ اس پر آپ کو نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ پوزیشنل ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں پر ٹریڈ لینا ہے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کل آنے والے کچھ نتیجوں کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل آئی ٹی سی کی نتیجے آئیں گے اور نتیجوں کو لے کر کیا انوان ہے کیا آکھڑے آف رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے دیوانشی ہمارے ساتھ جڑی ہیں دیوانشی بتائیے آئی ٹی سی سے اس تماہی میں کمزور نتیجوں کی آشنکہ لگائی جاری ہے آپ دیکھیں جو لوگ ڈاؤن تھا اس کے چلتے ہم نے دیکھا جو سگریٹ کی بکری تھی اس پر روک لگا دی تھی اور اسی کے چلتے ہم دیکھیں گے کہ مارجنز پر اور آئی پر سب سے زیادہ اثر آتی ہوئی دیکھیں گی اس کے علاوہ جو خجل کاروبار ہے یہاں پہ بھی پریشر آتا ہوا دیکھا لوگ ڈاؤن کی چلتے یہاں پہ بھی زیادہ بکری ہوتی ہوئی نہیں دیکھیں اور اس کے چلتے بھی آئی پر اور مارجنز پر اثر آتا ہوا دیکھیں گا ان کے جو ایگری کاروبار ہے ایف ایم سی جی ہے ہر ساتھ پیپر کاروبار ہے یہاں سے آئی میں تھوڑی سی بڑت ضرور دیکھنے ملے گی لیکن اس کے چلتے آئی میں بہت زیادہ سہارا ملنے کی امید نہیں ہے ایف ایم سی جی کاروبار کی بات کریں تو ایسینشل آئیٹمز کی بکری جاری تھی اس کے چلتے اچھا سہارا ملتا ہوا دیکھیں گا مارجنز کو بھی یہی سیگمنٹ سے تھوڑا سا جو سہارا ہے وہ ملتا ہوا دیکھ سکتا ہے پول ملا کے اگر نمبر کی بات کریں سب سے پہلے وولیوم بروز سگرٹ میں اس بار اب دیکھیں 35% سے لے کے 50% تک کی گراوٹ وولیوم میں آتی ہوئی دیکھ سکتی ہے لیکن رکاوری پر فوکس رہے گا آئے کی بات کریں اس دیماعی میں 27% کی گراوٹ دیکھنے مل سکتے ہیں کامکاجی منافع میں قریب 40% تک کی گراوٹ کی آشکہ بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے مارجنز اس وار 40% سے گھٹ کر قریب 32% کے لیولز کے آس پاس آ سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جو میجو کانٹیپیوٹر ہے وہ سگریٹ کا کاروبار ہے اور یہی سے ہم گراوٹ دیکھیں گے سف اپنے سی جی کاروبار ہے اور ساتھی کمپنی جو اپنے خرش کو کنٹرول میں رکھ رہی ہے اس کے چلتے ہیں مارجنز میں تھوڑا سہارا ملتا ہوا دیکھے گا ساتھی ادھر منافع کی بات کریں قریب 30-31% تک کی گراوٹ ہم یہاں دیکھیں گے لیکن سب سے ایمپورٹن رہے گا ان کی کومنٹری دیکھنا سب سے پہلے recovery کی اس طرح سے آتے ہوئے دیکھ رہی ہے سگریٹ کاروبار میں اور price heights کتنی لیے ہیں کمپنی نے سگریٹ پر اس پر نظر رہے گی اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو ہوتیل کاروبار ہے یہاں پہ کب تک recovery expected ہے normal سے expected ہے اور گرامن شیطر سے آئے میں کتنا زیادہ یوگدان آتا ہوا دیکھ رہا ہے کھر ملا کے کمنٹری پر نظر رکھیں سگریٹ کے volumes امپورٹن رہیں گے لیکن آج جو نتیجے ہیں وہ اس سماحے میں کافی کمزور رہنے کی آشنکہ بند ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک مہتپون بات یہاں پر جو دیوان شی نے کہی ہے کہ ایک تو منیزمنٹ کی کمنٹری بہت مہتپون ہوگی کہ آگے کی یوجناو کو لے کر منیزمنٹ کیا کہتا ہے لیکن کھل ملا کر جو نتیجے ہیں وہ کمزور رہنے کی آشنکہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ابھیناس جی کیا نظریہ آپ کا ہے ITC کے اوپر مرتون جے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کوارڈر کا جو خراب پرپورمنس ہے وہ مارکٹس آلری جانتا ہے اور اس میں کوئی بڑا ڈیز اپوائنمنٹ آئے گا یہ کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں ہے مارکٹس دیفنیٹلی کمنٹری اور آگے آنے والے وولم گروت اور پرائیس انکریزز کے لیے مینجمنٹ کی کمنٹری سنے گی ہم کو لگ رہا ہے کہ سٹاک تھوڑا سا بھاگا ہے اس لئے کیونکہ مارکٹس میں ایسا آنمان ہے کہ لوگ ڈاؤن ابھی انلوک ہونے کے بعد سگریٹ کا وولم گراجولی پک اپ ہو چکا ہے پیپر بزنس اچھا کر رہا ہے اور آل ہوتل بزنس ہی ایک ایسا انہوں کا بزنس ہے جو انڈر پرپورمن کرے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ لنبی افدی کے لیے تھوڑی اگر گراؤٹ سٹاک میں آتی ہے ریزلٹس کے بعد تو اس کو خریدنے کا محقہ سمجھنا چاہیے ہم کو لگ رہا ہے یہ لانگ ٹرم میں اچھا پیسہ بنائے گا لیکن شورٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ نتویجے کے بعد تھوڑا سا سٹاک کریکٹ ہو سکے تو جن کے پاس ہے وہ ہولڈ کرے اور مجھے لگ رہا ہے جو فریش خریداری ہے وہ ریزلٹس اور کومنٹری آنے کے بعد ہی لیا جا سکتا ہے تو دو رائے آپ کے لیے جن کے پاس ITC ہے بلکل صاحب صاحب آپ سمجھ لیں جن کے پاس ITC ہے ان کو گھبرانے کی وزرورت نہیں ہے آپ اسے ہولڈ کر سکتے ہیں جنہیں نئی بائنگ کرنی ہے وہ تھوڑا سا روک جائیں منیجمنٹ کی کومنٹری آ جائے تھوڑا گروت کو لے کر آؤٹلوک مل جائے تب آپ نئی خرید کر سکتے ہیں اور ابنہ جی کا ماننا ہے کہ لمبے سمیے کے لیے یہ شیئر ٹھیک پرپارم کرے گا آگے بڑھتے ہیں اور کل ایشین پینٹس کے بھی نتیجے آئیں گے ایشین پینٹس کے نتیجوں کو لے کر کیا آنمان ہے کس طرح کے آنکڑے آ سکتے ہیں آئے کتنی رہ سکتی ہے منافع کیا ہو سکتا ہے یہ ڈیٹیل سمجھانے کے لیے دیوانشی ہمارے ساتھ بلی ہوئی ہیں دیوانشی بتائیے ایشین پینٹس کے بھی نتیجے استعمائی میں کمزور ہی رہنے کی آشنکہ لگائی جاری ہے لوگ ٹاؤن کی جلتے ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو ڈیکیریٹیو کاروبار ہیں یہاں پر سب سے زیادہ دباب آتا ہوا دکھا ہے اگر آپ وولیوم کی بات کریں تو پچاس پسند سے زیادہ کی گراوٹ کی آشنگہ لگائی جاری ہے کئی بروکرز یہ بھی مانتے کہ جون میں تھوڑا سی ریکاوری آئی تھی تو آئے کس ہرا مل سکتا ہے اور سپرائزنگ رزالٹس آ سکتے ہیں لیکن موس آف دے آنلیس یہی مانتے چل رہے کہ اس پار گراوٹ زیادہ آتے ہوئے دکھے گی 50% 60% تک کی گراوٹ کا نمان لگائے جا رہا ہے دوسری طرف ان کے جو ڈیکریٹیو یا پریمیم کاروبار ہیں پرڈکس ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا جو پریشر تھا ڈیمانڈ کا اس کے جلتے انہوں نے قیمتیں بھی گھٹائی تھی تو اس کے چلتے نیٹریلائزیشنز ہم دیکھیں گے تھوڑا سا دباب میں آتے ہوئے دکھے لیکن ان کی جو اکنومی سیگمنٹ ہے یہاں پہ تھوڑا سے بولمز بڑھتے ہوئے دکھے تھے تو اس سے سہارا ملتا ہوا ضرور دکھے گا دوسری طرف اگر مارجنز کی بات کریں تو اس اعتماعی میں جو کچھے مال کی لاغت ہے وہاں سے سہارا ضرور ملتا ہوا دکھائے کروڈ ڈیریوٹیوز ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ گراوٹ آئی تھی اور اس کی چلتے تھوڑا سہارا دکھے گا لیکن آپ دیکھیں جو آئے ہے اس بار 60% تک کم ہوتی ہوئے دکھ سکتے ہیں کامکاجی منافع میں 90% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے مل سکتی ہے ساتھ ان کی جو مارجنز ہیں وہ 22% سے گھٹ کر قریب 9 سے 10% کے لیبلز کے آس پاس رہ سکتے ہیں اور اگر منافع کی بات کریں اس بار جو منافع ہے وہ قریب 95-97% تک کم ہوتا ہوا دکھ سکتا ہے تو کل ملاکی جو نمبرز ہیں وہ پاکی کمزور ہوتے ہوئے دکھیں گے لیکن ان کی جو کمنٹری ہے اس پر نظر رہے گی سب سے پہلے تو جو آنچک لوگ ڈاؤن ہے اور منسون کے چلتے کتنا زیادہ پریشر اور ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اس پر نظر رکھے ساتھی کچھے مال کی جو کھیمتیں ہیں اس میں اور کتنی گراوٹ آسکتی ہے کروڈ کی جو ڈیرویٹیوز ہیں یہاں پہ کیا کوئی کھیمتیں بڑی ہیں اس کے چلتے جو مال جن سے کیا وہ سسٹینبل ہوں گے یعنی اس پر نظر رہے گی اور ساتھی جو رکھاوری کا ٹرینڈ ہے وہ کس طرح سے پریمیم پروڈکس کی کمتیں اس میں کس طرح سے بدلاب ہوتے ہوئے دکھیں اس پر نظر رہے گی لیکن کل ملاکی جو نمبرز ہیں اس سماعی میں کافی کمزور رہ سکتے ہیں سپرائز اگر آتا ہے تو اسی وجہ سے آ سکتا ہے کہ جو جون میں رکھاوری آتے ہوئے دکھیں وہاں سے کوئی سہرہ ملا ہوئے اوکے تو ریجلٹ بہت خراب آنے کی آشنکہ ہے ایشین پینٹس کی اور جو بات یہاں پر دیوانشی نے بتائی کی جو کامکاجی منافع ہے وہ نبی پرسنٹ سے زیادہ گھڑ سکتا ہے تو بھاری گراوٹ کی آشنکہ ہے اور نہ صرف منافع میں بلکہ آئے میں بھی اور آئے دیکھیں آپ ساٹھ فیزی سے زیادہ گرنے کا انوان لگایا گیا ہے تو ایسے میں سر کیا ویو بن رہا ہے آپ کا ایشین پینٹس کے اوپر مرتون جے مجھے لگ رہا ہے کہ خراب نتیجے مارکٹس نے آلریڈی ٹلیسکارن کی ہے اور ایشین پینٹس جیسا پلیئر مارکٹس میں جانا جاتا ہے کہ باؤنس بیک بھی کافی جلدی ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ سیکنڈ آف آف اف ایف ایڈ ٹونٹی ون کافی اچھے آنے کی امید ہے حالانکہ یہ نمبرز دیفنیٹلی وولیوم کے پوائنٹ آگیو سے منٹری مینجمنٹ سے سنیں گے وولیوم گروپ کی ایکسپیکٹیشن سنیں گے اور یہاں پہ کئی نہ کئی جو مارجن کو ایمپرومنٹ اور جو مدد ملے گی وہ بیسکلی راو مٹرل کے پرائیسز کم ہونے میں ملے گی تو یہ ایک دیفنیٹلی اچھا پوائنٹ رہے گا کہ مارجن شاید آپ کو اس پارٹر میں بھی ایمپرومنٹ دیکھنے کو ملے تو اور آل ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑی ریریٹنگ ایمیڈیٹلی نہ آئے لیکن دیفنیٹلی یہ لانگ ٹرم کے لیے اور ایک بلیو چپ کمپنی ہے اور کنزمشن ریلیٹڈ سٹاک ہے تو اس کو دیفنیٹلی شارٹ ٹرم میں ضرور پین سہنی پڑے گی لیکن لانگر ٹرم میں اچھا ہے تو میں تمہارے ہوں ان کو ہولڈ کرنا چاہیے جو بھی ان کے پاس لانگر ٹرم میں ہم کو لگ رہا ہے کم سے کم چھے سے بارہ مہنے کا اگر نظریہ آئے اچھا لگ رہا ہے اور کوئی بھی گراوات آتی ہے تو آپ کریں کہ لنگے سمیہ کے لیے لانگ ٹرم کے لیے یہ بائنگ کا موقع ہوگا ٹھیک ہے چلیے اب روک کرتے ہیں ہماری خاص پیشکس کا شرما جی کے آپشن کا ہمارے ساتھ HDFC سیکیورٹیز کے ویکے شرما جی جڑ چکے ہیں فون لائن پر سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا بتائیے سر کل ہوتے کا آخری کاروباری دن آپشن کے جریے کہاں پر منافع مل سکتا ہے آخری دن ہے لیکن اچھا ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آج میں دو سٹاپ لے کے آئے ہوں ایک تو ریلائنس اکیس سو کی کال 49 روپے پہ کلوزنگ ہوئی تھی اس کو لیا جا سکتا ہے میں صرف سٹاپ لس بتاؤں گا 26 روپے اور ٹارگیٹ انویسٹر اپنے آپ تیک کر سکتا ہے کی کی لوس کتنے کے لئے اور گین کتنے کے لئے بکاوز اوپر کھول سکتا ہے کافی تو وہ سکتا ہے بہا بھی آپ کو اوپر کھولنا پڑے تو آپ جو بہا پہ کال لیں وہاں پہ اپنا کال کے جو پریمیم ہے اس کا 3% کا آپ جرور سٹاپ لس رکھ لیں ٹارگٹ آپ کے سیکٹ کر لیں خود آگے کوٹک بینک دوسرا بینکنگ سٹاک ہے جو اچھا ہے تیرہ سوستی کی کال میں سٹاک کر رہا ہوں ستائیس روپے پیسے پیسے کلوز ہوئی ہے اٹھارہ روپے کا سٹاپ رس رکھیں اور ٹارگٹ رہے گا پیٹانیس روپے پرنائنز میں خاص کر جان بٹھیں کہ کھولتا ہے اور پھر آپ چین کریں کہ آپ کو اس لیول پر کال لینے ہیں یا رکی لینے ہیں جنیے واد ملتی اور اب وقت ہے یہ جاننے کا کہ کل کے بازار میں آپ کی سٹریٹیزی کیا ہونی چاہیے اور یہ بتانے کے لیے ہمارے منیزنگ ایڈیٹر انیل سنگوی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انیل جی کل بازار میں کیا رن نیتی بنانی چاہیے نپٹی اور نپٹی بینکس کے لیے اہم لیول کیا ہوں گے کل ہوگا ہفتے کا آخری دن اور کل کی کلوزنگ اپننگ سے زیادہ اہمیت والی ہوگی آپ کو کیا چاہیے ایک اور کلوزنگ گیارہ جار دو سو کے اوپر اگر کل بازار بند ہوتے تو اگلے ہفتے کے لیے گیارہ جار چار سو گیارہ جار پانسو کی طرف بڑھنے کے سنکیت ایک دھم ساف کرسٹل کلیر ہو جائیں گے اور اگر تی بیس ہزار کے اوپر بینک ٹفٹی نے کل پھر سے کلوزنگ دی تو تی بیس پانسو تو منیمم ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ اور بڑے بریک آؤٹ آنے کی سمبھاؤ نہ بنے تو کل کی کلوزنگ زیادہ اہمیت والی ہوگی اوپننگ تو آپ کو مجبوط ملنے کے پورے آثار ہیں ہمارے بازار تکنیکی طور پر بہت مجبوط ہیں بہترین کلوزنگ اب تک کی ملیے اس رن کی سب سے ہائیس گیارہ دو سو کے اوپر نفٹی کی تی بیس ہزار کے اوپر بینک نفٹی کی ایف آئیس کی خریدداری لگاتار برکرار ہے تکنیکی طور پر ٹیکنیکلی بازار بہت سٹرونگ ہے گلوبل مارکر سے سپورٹ آ رہا ہے ریجلز کے لیے آج سے کہیں کوئی بڑے ایکسیڈنٹ ایسے خطرے نہیں امید کے مطابق ہی ریجلز آتے ہو دکھ رہے ہیں اور خریدداری کا مومنٹم ہے لوگوں میں جوش ہے اتصا ہے پیسہ ہے تو تیجی تو ہو رہی ہے ہاں بیچ بیچ میں آپ کو جو چھوٹا کریکشن چاہیے وہ بھی مل رہا ہے اور ایکسس پوزیشن جو تیجی کی بنی ہے وہ کم بھی ہو رہی ہے تو بازار سمیہ سمیہ پر تھوڑے ہلکے بھی ہوتے دکھ رہے ہیں اور ان سب کے بیچ میں پھر آگے بڑھنے کی گنجائش آپ کو بڑھ جاتی ہے ایک اور اچھی بات یہ کہ چوتھرفہ خریدداری ہو رہی ہے نفٹی کچھ سٹاکس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے چوتھرفہ خریدداری ہے مٹ کے اپ سمال کے اپ شیئر بھی تیجی میں پورا کا پورا اپنا یوگدان دے رہے ہیں تو اوورال سیٹ اپ بہت بڑھیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کل پھر سے بازار گیارہ ہزار پچاس گیارہ ہزار ایکسو انفٹ میں کہہ رہا ہوں کہ گیارہ ہزار ایکسو کے آس پاس مشبت سپورٹ ہو جیا تو گیارہ ہزار پچاس گیارہ ہزار ایکسو کل کے لیے آپ کے لیے سپورٹ کا کام کرے گا اور اوپری اس طرح پر گیارہ کچھ تین سو گیارہ ہزار تین سو پچاس تک جانے کی ہوگی کوشش نفٹی پر بینک نفٹی پر اب آپ کے لیے بائیس ہزار سات سو بائیس ہزار نو سو مجبت سپورٹ کے طور پر کام کرے گا اور اوپری سنو پر 23,200 کو پار کیا تو 2400-2500 تک جانے کی کوشش بینک ہفٹی کی بھی ہو سکتی ہے تو مجبوتی کا رجان رہے گا برقرار بس آپ کو ڈھوننا ہے بہترین موکے جو ہم آپ کو بتائیں گے کل دن پر بہت دائیں شکریہ سر آپ کا کل کے لیے یہ strategy بتانے کے لیے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کل کے لیے option کا ایک اور trade اور option کا یہ trade بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ایکسیس سیکوریٹیز کے راجش پالویا راجش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بتائیے کل ہفتے کے آخری کاروباری دن آپ کے حساب سے option میں کہاں پر trade لینا چاہیے جس طریقے سے آج weekly expiry ہوئی 11,200 کے اوپر ہم comfortably cross ہو کے close ہوئے تو یہ دکھاتا ہے کہ ایک hurdle جو تھی market nifty کے point of view سے near term chart پہ وہ ایک cross کر کے ہم نے آج close کیا ہے تو یہاں سے momentum higher side میں continue رہے گا ہمیں لگ رہا ہے 11,350 11,400 تک یہ momentum continue رہے گا تو option کے تھوہ trade کرنے کے لیے ہم long side کا trade انیشیٹ کریں گے 30 july expiry کا 11,300 کا call option جو کی قریب 83 روپیز کے آس پاس آج close ہوا اس کو بائے کرنے کے ہم سلا دیں گے 60 روپے کا stop loss رکھیں گے اور اس میں ہمیں لگ رہا ہے target جو دیکھنے کو ملنا چاہیے وہ 120 روپے تک سے target آتے ہوئے دکھنا چاہیے 11,300 کا call option بائے کریں گے سو تیجی کا ہی موڑ ہے اور market bullish behavior ہی یہاں سے آگے دکھائے گا تو ہم تیجی کا ہی call یہاں پہ لینے کی suggestion دیں گے اور جو stock specific کل کے سیشن میں جس میں momentum دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ stock رہے گا میک دوال آج قریب 4% کے آس پاس open interest ایڈ ہوتے ہوئے دکھا ہے اور جس طریقے سے اسٹاوک نے واپس 600 کے پر اب بائیں انٹریس دیکھنے کو ملا آج کے سیشن میں تو اس میں 606 روپے کے stop loss سے بائے کرنے کی صلاح رہے گی 625 پت کے ٹارگیٹ ہمیں لگتا ہے کل کے سیشن میں دیکھنے کو ملیں گے نفٹے میں لانگ سائٹ کا ٹریڈ انیشیٹ کریں گے 11300 کے call option کے تھوک اور stock specific بات کریں تو میک دوال لانگ کرنے کی صلاح رہے گی جی بہت شکریہ راجے جی آپ کا option کا یہ trade بتانے کے لیے اب ابیناج جی آخری سوال سر میرا آپ سے یہ ہوگا کہ لمبے سمیہ کے لیے اس مارکٹ میں کہاں پر نیویش کرنا چاہیے مرتونجے مجھے لگ رہا ہے کہ اوٹو کمپوننٹ سیکٹر ہے وہاں پہ انٹرسٹنگ اپورچنیٹیز دکھ رہی ہے اور یہاں پہ ہم کو جو کمپنی پسند ہے وہ سوکرجیت انجینرین ہے کمپنی ایک بہت ہی well known established کمپنی ہے جو آٹوموبیل کیبل بناتی ہے اور ان کا exposure two wheeler four wheelers اور tractor segments کے لیے کافی significant ہے previous year کمپنی نے قریبا 1500 کروہ کے top line پہ 105 کروہ کا profit بھی record کیا تھا حالانکہ پہلا quarter تھوڑا سا نرم ضرور ہوگا لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ second half of FI21 میں جس طریقے سے تیزی two wheelers میں اور tractors میں ہم نے دیکھی ہے اس کا فائدہ کمپنی کو ضرور ملے گا اور یہاں پہ نیویش کا ایک اچھا موقع بن سکتا ہے valuations بھی کافی سستے ہیں اوپری level سے stock کافی گر چکا ہے تو یہاں پہ 12 سے 15 مہنے کا اگر view لیتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 25% کی upside ملے گی قریبا 180-185 کا target لے کے اس کو around 150 کے price سے کریدنا چاہیے اچھا portfolio pick ثابت ہوگا from an investment point of view ठीक ہے बहुत شکریہ अविनाज जी आपका साथी मेरी पूरी research team का بتانے کے لیے कि آج کا بازار कैसा रहा कहां پر action دکھا कल کا market कैसा रह सकता ہے लंबे समय के लिए कहां पर निवेश्ट करना चाहिए यह सारी बातें बताने के लिए बहुत شکریہ तो फिलाज इस bulletin में इतना ही